آج ہم کنسائنٹس اکاؤنٹس کی پرابلم نمبر 3 سال کریں گے اس میں ہمارے پاس دیا ہوا ہے میسرس ایسی اینڈ کمپنی ہے جو کہ کورس کنسائنٹ کر رہی ہے میسرس ایکس وائی زی کی طرف تو یہ 45 چیز تاف ٹی ہیں جو کہ چاہے کہ ہم بے بے کہہ سکتے ہیں بہت ناصرتہ رہے ہیں کنسائنٹ کے لیے لیکن اس میں گیا ہوا ہے ایک ہمیں نئی چیز دیتی ہے جو ہم نے پیشلی دو پرابلم میں ڈسکس نہیں کی اب ہمارے پاس اگر بعض دفعہ سمان ہوتا ہے 55,000 یونٹ ہیں ہمارے پاس اور ان میں سے ہو سکتا ہے 4,000 سیل ہو گئے ہوں تو ہمارے پاس still 1,000 یونٹ سیل کرنے کے لیے باقی ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس بھی یہی کام ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا سارا سمان سیل ہو گئے پچھلے دو کیسیز میں ہم نے پڑھا اس میں پوری کنسائنمنٹ سیل ہو جاتی تھی لیکن اس میں کیا ہوا ہے ٹوٹل سمان سیل نہیں ہوا کچھ جور پیکٹس تھے وہ بچ گئے 25 ہمارے پاس تھے ڈبے جائے گے اور 20 یونٹ میں سے سیل ہو گئے تو پانچ ہمارے پاس رہ گئے ہم نے جو پانچ رہ گئے ہیں ان کو بھی ایڈیسٹ کرنا ہے کنسائنمنٹ سیل کریں گے اور ایک انٹری ہم ایکسپر کریں گے کہ وہ انٹری کیا ہو گئی اب دیکھیں ہمارے پاس جو سمان بچا ہو گیا وہ ہمارا سٹاک ہے وہ ہمارے پاس دوبارہ سمان واپس آ دے گا یا اس کی بندے کے پاس لے گا اور اس کو وہ دوبارہ سیل کرے گا کوئی ایک کام ہو گا اور ہمارا سٹاک ہمارا ایسٹ ہوتا ہے سٹاک ہمارے پاس بڑا ہو گا ہے پانچ کا ابھی جو ڈبے سیل نہیں ہوئے اور وہ ہمارے کے سٹاک ہیں سٹاک ہمارا ایسٹ ہوتا ہے اور ایسٹ جب انکریز ہوتا ہے ایسٹ جب انکریز ہوتا ہے تو اس وقت اسے ہم ڈیبٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا زور ہے اور تمام زور کے ساتھ آلوے ساتھ روار جام حسندیństو ساتھ انڈ رید کرنے گا میں اسrobi compliance ہماری کہشی رکھنے کے ساتھ 100% ہے اور میں آمن sanity کرنے گا ہے ہم منحیقے ساتھ علیہ وس Pariyac Sharp ہے تو اس کو slip مرائے کے ساتھ کس چاہرار گانیا ہم رہے کے ساتھ تو آگا ہاں کنسائرمنٹ اکاؤنٹ اور ساتھ جائے گا نیچے ایک ریڈٹ ہم کریں گے کنسائرمنٹ اکاؤنٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ایک ایکسٹرہ انٹری ہوگی اس جنرل کے آنکھ پہ ہونے کرنی ہے اور تب ہمارے پاس ایکسٹرہ انٹری ہوگی تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کنسائرمنٹ کی انٹری کرنی ہے جب سامان بیجے جارہا ہے تو سامان ہمارا بیجے جارہا ہے تو ہم انٹری کر دیں گے کنسائرمنٹ اکاؤنٹ کو کنسائرمنٹ کی انٹری ہمارے پاس سامان تھا بو تھا 25 جیسٹرہ پی اور ایک کی ویلیو ہے جو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس دی ہوئی ہے جو پرائس ہے ہمارے پاس 500 تو ہمارے پاس ٹوٹل کنسائرمنٹ کی جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی بارہ ہزار پائنچ سو جو کہ ہم نے ٹوٹل کنسائرمنٹ بیجی ہے ایکس آئی زی کے لئے گئے تو بارہ ہزار پائنچ سو ہم دونوں سائٹ اکر لیکھنے گے تو نرےشن اسٹری بنے گی گی گوز کنسائرمنٹ اور گوز ڈسپیچ یہ ہماری پہلے اٹری کو کمل ہوئی ہے آپ نے یہ باز ذہن میں رہنے ہیں کہ جنرل میں اندر پانچ کارلوں ہوتے ہیں ڈیٹ، پارٹیکولا، ریجو فونیو، ڈیپٹن، کریٹ پچھلی دو جو پہلے پاس ہمیں ہمیں ڈیٹ منشن نہیں تھی کوششن کے اندر ڈیٹ کی بل ہی تھی لیکن اب ہمیں ڈیٹ دی ہوئی ہے تو ہم جب اٹریز کریں گے تو ساتھ ڈیٹ بھی اٹھیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹ لیکن 2021 جنرلی 2000 ہمارے پاس ہمارے پاس دی ہوئی ا محطہ ہمیں ڈیٹ نہ ہی میکشن کیا تو ہم لکھیں گے sif ڈیٹے کے کاı Aging то اب جب کنسائرمنٹ پڑن رکھی ہے گوز ڈیسپیچ ہو چکی ہے تو ہمارے پاس کہ ہم کی بھی بل کی بزرگنیا PERICO ہ کے حضور تو ہم کنسائرمنٹ کا ڈیٹ کرتے ہیں اور کریٹ کرتے ہیں کیش کنسائنٹ اکاونٹ کے لیے کیش اکاونٹ ہم اگلی پہلے بیال لیتے ہیں اور ساتھ اکی جاتے ہیں ایکسپنس پیٹ یہ ایکسپنس کنسائنر نے ادا کی تو ہم دوڑوں دیکھ سکے تھے کہ کتنے ایکسپنس ہوئے ہیں ون فکٹی اکسپنس تو ہے فریٹ پکیا ہے کنسائنر میں جو گرد اس نے قسم پیٹ کی ہے تو یہ ایکسپنس نہیں ہمارے پاس آگے اس میں صرف ایک ایکسپنس دیا گیا ہے فریٹ کا تو ہم صرف ہی mention کریں گے ادھر ایکسپنس کامنیشن نہیں ملے گے اس کے بعد ہے کہ جو مسجد ایکس وائز این کمپنی انہوں نے ایڈوانس کی طور پر کچھ رکھن بھی دیا مسجد ای بی سی کمپنی کو تو وہ اس کی کیا انٹری ہو گئے گا ٹوانٹی ایچ فیبلری کو یہ ہمیں پتا چلا ہے ہماری جو consignment ہی وہ سیل ہو چکی ہے ہماری جو آدھی consignment ہے یہ لیکن کہ ٹوانٹی جیسے لام بھی سیل ہو چکے ہیں اور وہ کتنے کے سیل ہوئے ٹوٹل پندرہ ہزار کی پندرہ ہزار کے سیل ہوئے بیس ہمارے ایڈوانٹ سیل ہو چکے اور پانچ انٹری بھی باقی ہیں ہمارے سیل کے نہیں تو سیل کی ہم انٹری کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہمیں اطلاع ہوئی ہے ہم نے ڈیٹی میں شکی ہے کون سیل تھے ابھی اس کے بعد ہم انٹری کرتے ہیں ہم لکھیں گے کنسائنی اس پرسنل اکاونٹ کنسائنی کا نام تھا ہمارے پاس ایکس وائے زی این کمپنی تو ہم لکھتے گے کنسائنی اکاونٹ تو ساتھ نریشن کر لیں گے ہم ٹوانٹی جیس راپ ٹی صور ہے ڈیٹی پر کی یہ ہے دیا ہے چاہے لکھنے isons کے اندر 15 מ�募 تو ہم ٹوانے گے ٹوانٹ Yao at arrested تو ابھی Expence p Academy سیل ہمارے پاس ہو چکے ہیں کنسائنی نے کچھ expense کیے ہیں وقت ہم نے Commission خدمت مسائنی کیا ہے altar at critique dr duty pope ۔ اس کے ساتھ 20 روی اور 140 روی اس نے دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا دیا ہویا ہے 3% اس کا کمیشن ہے جو آم کمیشن تھا اور 2% کمیشن ہے دلگرٹ کمیشن دلگرٹ کمیشن کو ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں آم کمیشن کے اندر جتنا پہلے 3 تھا تو پھر 2 اس میں مزید کمیشن ایڈ کر دیا ہے 2% تو 5% کمیشن بنے گا 15000 تو 15000 پر ہم کمیشن فائنٹ بیل لیتے ہیں 5% تو یہ ہمارے پاس کرنے گا جائے گی سہمت کے پی تو اسی کے اندر ہم اس کا کمیشن بھی ایک کریں تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس بنے گا 1020 روی جو کنسائن نے دینے ہیں کنسائن نے دینے ہیں کنسائن نہیں اس میں 740 روی کمیشن ہے اور یہ دیئے ہیں جو یہ ایکسپینس نے ہم نے انسا کو اگٹھا کر دیتے ہیں اب کنسائنٹ کا یہ کی ایکسپینس ہو گیا ہے کہ اس کے پیسے دینے ہیں کنسائنٹ کو اس کی جیب سے رقم جا رہی ہے تو یہ کیا کرے گا کنسائنٹ کو ڈیبٹ کرے گا جبکہ ایکسپینس ہو گیا تو کنسائنٹ کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا کنسائنٹ اکاونٹ وہ کیا کر دے گا جس مندے کو اس میں دینے تھے یہ ایکس وائی زی این کمپنی کو دینے تھے تو یہ ایکس وائی زی این کمپنی کو پیرل کر دیا تو ہمارے پاس یہ انسائنٹ لکھتے ہیں ایکسپینس اینٹ کمیشن پیٹ ہم نے دونوں کی ایک انٹری کر دیا کمیشن کی بھی اور ایکسپینس کی تو ویلو ہمارے پاس روائی تھی ہوتی ایک ہزار بیس تو نیسٹ ہمارے پاس کیا ہے آپ پہلے یہاں تر کوشش کرنے کے بعد ہم پرافیٹ لارس فائنڈ بیٹھتے ہیں لیکن اب ہمیں پتایا کہ ٹونٹی چیسر آفر ٹی سوڑ ہوئے یعنی کہ پانچ ابھی بھی باقی ہیں تو ہم نے اس کی انٹری بھی کر دیا تو انٹری ہمارے پاس یہی ہے جب بھی ہمارا سٹارپ آدھا سوڑ ہوگا چیزیں کم سہل ہوگی تو ہم یہ انٹری کریں تو وہ انٹری کر لیتے ہیں سٹارپن پر انسائنٹ اکاونٹ سٹارپن پر انسائنٹ اکاونٹ کنسائنٹ اکاونٹ ہم انٹری کر دیں گے سٹارپن پر انسائنٹ اکاونٹ ہم انٹری کر دیں گے پھر یہاں پھر یہاں لیکھ دیں گے فائیف چیسٹ آف ٹی ریمین انسوڑ تو یہ ہمارے پاس ہم نے انٹری کر لیا لیکن اس کی ویلیو ہمیں کوششن میں گمن نی ہے ہم نے اس کی ویلیو فائند کرنی ہے اس کی ویلیو فائند کرنے کا یہ ٹھیکہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنسائنمنٹ کی ویلیو لینی ہے یہ ہمارے پاس اکاری ملو پر دیر ہوئی ہے بہرہ ہزار پانچ سو اس میں پلاس کریں گے آپ نے کنسائنمنٹ کی ایکسپنس یعنی کہ پہلے دو اٹویلز کو آپ نے پلاس کرنا ہے کنسائنمنٹ کی ایکسپنس ہمارے پاس کتی تھی اس کے ساتھ آپ نے نیچے آ جائنا ہے جو کنسائنمنٹ کی ایکسپنس ہے یہاں پر کنسائنمنٹ کی ایکسپنس پر فائم gost فٹ کریں گے گے ہے کنسائنمنٹ کی صرف داریکbracht ایکسپنس کنسائنمنٹ کی تمام numa کنسائنمنٹ سوبارے کنسائنمنٹ کننسائنمنٹ کیا تھے 100 روپے آپزارų کیا تھے روپے 200 رن کے لیے ایسو رن کے لیے بھی 200 ایک سو چاس روپے اور ایک سرس لیے گئے تو Direct Expenses میں کیا فار بہت ہے Direct Expenses وہ ایک سرس ہوتے ہیں جو ہمیں فیکٹری سے سامان کو کو ڈاؤن تک لے جانے پڑاتے ہیں اور کو ڈاؤن سے آگے جو ہمیں سیل کرنے پر آتے ہیں وہ انٹریکٹ ہوتے ہیں اگر ہم سادہ زمان میں کہیں جو ہم خریدنے پر آتے ہیں ہمیں material خریدنے پر ایک سرس ہوتے ہیں وہ ہمارے Direct Expenses ہوتے ہیں اور جو پروڈکٹ کو سیر کرنے پر آتے ہیں وہ ہمارے انڈریکٹ ایکسپیس ہوتے ہیں اگر ہم نے کل آفیس بنایا ہوایا ہے وہاں پر ہم پروڈکٹ کو سیر کر رہے ہیں تو وہ ہمارا انڈریکٹ ایکسپیس ہے کیونکہ ہم نے آفیس کی اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ہم بیٹھ کر یہاں پر پروڈکٹ کو سیر کریں لیکن ہم گئے ہیں لاہور کپڑا لے کر آئے ہیں اور راستے میں جو اس کا رینٹ دیا کٹسز میں نے لیکا انڈریکٹ پ communauté ویڈوبیا کے لیے وہ ہمارا ہمارا راستے میں تھا کیونکہ وہ سامانر spend سو ریپے کو جمع دیں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا 12750 2500 رُپئر کو جمع دیں گے تو ہمارے پاس ایسا ایسا ہی آئے گا 2750 تو یہ جو ہمارے پاس ویلو آئے گا ہم اس کو ڈیوائی کر لیں کہ توٹل یونٹس پر توٹل ہمارے پاس جو یونٹ ہم نے بیجے تھے وہ تھے 25 تو اس کے پاس ہمارا nے آنسر آئے گا کہ وہ ہے 510 رُپئر تو اس جو آنسر پر ہمارے پاس آئے 510 رُپئرس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے انسولڈ یونٹس کے ساتھ ہمارے پاس بہتر ہی دو ہزار پوائنسو پچاس سٹارٹ یہ ہے ہمارا انٹسوٹ سٹارٹ اس کی قیدی ہو ہمیں نگال بھی ہے دو ہزار پوائنسو پچاس سٹارٹ ہم ڈیابلہ کریٹ سائٹ دونوں پر یہ قیدی لگے ہم ایک تصح پہلی ریٹکا لیتے ہیں یہ تو ہم نے پہلے نمبر پر لکھا ہے یہ کنسائنمنٹ کی کاسٹ ہے پہلی انٹری یعنی کنسائنمنٹ کی کاسٹ ہے پہلی انٹری ہم نے ہی تعلیم کی ہے یہ ہے پہلی انٹری ہم نے لکھا ہے اس کے بعد 150 یہ کنسائنمنٹ کی تمام ایکسپنس ہیں یعنی کہ جتنے بھی ایکسپنس کنسائنمنٹ کرے گا یہ ہم کنسائنمنٹ دوسری انٹری میں ڈیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے نمبر ٹو لکھ دیا ہے کہ نمبر ٹو کی انٹری میں ہم نے جو پاسٹ لکھی ہوئی ہے اس کو جمع کرنا ہے اس کے ساتھ آگے نمبر 3 یہ کنسائنی کے ڈیریکٹ ایکسپنس ہیں یہ آپ نے یاد بکھنا ہے کنسائنی کے صرف ڈیریکٹ ایکسپنس ہیں کنسائنی کے جتنے بھی ڈیریکٹ ایکسپنس ہوں گے اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کیس میں ہمارے پاس صرف ایک ایکسپنس تھا آپ کا ایڈوٹی کا تو اس کو ہم نے باونٹ کر دیا اور جو ہمارے پاس 25 آیا یہ آیا یہ آیا ٹوٹل نمبر آف یونٹس یعنی کہ ٹوٹل یونٹس ہیں جو کنسائنمنٹس کے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس انسر آئے گا اور اس انسر کو وہی انسر ہم آگے لے کر آئے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا انسولڈ یونٹس کے ساتھ تو اس طرح ہمارے پاس انسولڈ سٹار کی ویلی با ہی ہے پہلے نمبر پر کنسائنمنٹ کی ٹوٹل کاسٹ کنسائنرز کے تمام ایکسپنس کنسائنی کے صرف ڈیریکٹ ایکسپنس ٹوٹل یونٹس کے ساتھ جو ہمارے پاس انسر آیا اس کو انسولڈ یونٹس کے ساتھ انسولڈ سٹار کی ہمارے پاس ویلی با ہی ہے تو اب ہم بنائیں گے کنسائنمنٹ کا اکونٹ اس کے لیے ہم نے اس طرح پہلے آپ بناتے تھے کنسائنمنٹ کے لائے دریکونٹ برکل اسی طرح ہم لائے دریکونٹ بنائیں گے اور پرافٹ ان لارس کی اگزیکٹ ریو ہم فائند کریں گے اب ہم نے کنسائنمنٹ کا اکونٹ بنانا ہے اس کے لیے ہم کیا کہیں گے فیلی اٹری پر دیکھتے ہیں کہ کنسائنمنٹ کا ذکر آیا ہے اٹری اٹری میں کنسائنمنٹ nhà برکلیں ا دنسلی اٹری جو ہم寅ٹی پر نص dividends تو پہلے ہم ایک ست George اس کے لیے ہم دیکھیں گے کنسائنمنٹ makes جوие اسو possono اس وقت سے دے گیا کوئی ہے اور ایک ہزار بیس کی امام سے ایکس وائے زی این کمپنی کو جیسے تو یہاں ساتھ کہیں گے ایکس وائے زی این کمپنی آگے ایک انسائنمنٹ یہاں پر کریٹ ہوئی ہے دو ہزار پانچ سو پچاس سے تو یہاں پر اس کی وائبل ہے کہ دو ہزار پانچ سو پچاس اور کس کی بیرہ سے کریٹ ہوئی ہے بائیس لافنا انسائنمنٹ تو اب ہم اس کا پر فائنڈ کریں گے جو ڈیفرنس ہے ہم نے پاس جو بڑی دیکھتے ہیں ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں اور جو چھوٹی رہتے ہیں اس کو ہم چھوٹ دیکھتے ہیں تو ہم نے ڈیبٹ سائٹ کو ٹوٹل کرنا ہے جو ہم نے ڈیبٹ سائٹ کو ٹوٹل کرنا ہے سائٹ بڑی ہے تو اس پر ہم مانڈ لکھتے ہیں سترہ ہزار پانچ سو پچاس دونوں سائٹ پر سترہ ہزار پانچ سو پچاس آ جائے گا ہم نے اوپر باری رقم کو نیس کر دینا ہے جو اوپر باری مانڈ لکھی ہوئی ہے ان کو نیس کر دیں گے تو ہمارے پاس جو بیس بجے گا بجے گا تین ہزار آٹسو اسی روی ہے تو یہ جو ہمارے پاس بیرنس آیا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں پرافیٹ کا تو ساتھ لکھتے دیتے ہیں اس کے اس طرح ہم نے جنرل کو دیکھ کے لیجر میں یہ باری انٹریز کی تھی اب ہم ایک انٹری جو پرافیٹ کی انٹری ہے ہم لیجر کو دیکھ کے جنرل میں کر دیں گے تو ہم کیا انٹری بنیں گے ہمارے پاس کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو پرافیٹ اڈلاس اکم کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ڈابٹ کریں گے ٹو پرافیٹ اڈلاس اکم کو ریٹ کرنے گے تو اس آج انٹریشن بن جائے گی ہمارے پاس ہم نے کرنا ہے میں کو پروس کر دیں گے ہمارے پاس جو اکاؤنٹ سے بہت ام ہو جکے ہیں جب تھی ایک کیس تھی بہت ام ہو جکی ہے کنسائنی کو ہم نے کمیشن پرے کر دیا اس کے بعد کنسائنی ہمیں اکاؤنٹ اور سیٹلمنٹس کے لیے اٹری کرتے ہیں کہ جو کنسائنی نے ہمیں پیسے دینے تھے بکایا رکم وہ ہمیں بیٹھ لیتا ہے اپنے پیسے وہ نکال لیتا ہے کہ جو اس نے ایکسنس کیا دے وہ جو کمیشن ہم نے دیا تھا تو پندرہ ہزار ربے کی سیر ہوئی تھی کنسائنی نے ہمیں اس کیس پر کوئی ایڈوانس نہیں رکم دن دی تو پندرہ ہزار ربے سے ہم ایک ہزار بیس سوپے مائنس کر دیں گے اور جو بکایا رکم بھی لے گی اس کا بیل رسیلی بل ہم بنائیں گے کیونکہ کوششن میں پہ گیون ہے کہ کنسائنی نے کیا کیا ہے کنسائنی پر تین منت کا بیل دراک کیا ہے تو ہم ساتھ میک دیتے ہیں یہاں پر اکا ہم انٹری کریں تو بیل رسیلی بل اکاؤنٹ اور انٹری بن جائے گی تو کس پر پیار رہا ہے بھی بنا رہا ہے ایکس وائی زی ایم کمپنی پر تو ایکسپٹنس رسییڈ کی ہم اس کی نریشن ہوتے ہیں تو اس کی امونٹ فائنٹ کرنے کے لیے ہم لیجر کناتے ہیں کس کا کنسائنی کا ایکس وائی زی کا یعنی کہ جو جس نام پر وہ ڈیپٹ ہوا تو وہ ڈیپٹ سائن پر لکھیں گے بھی کچھ سائن سکرا اور یہاں پر وہ ڈیپٹ سائن پر لکھیں گے جو ڈیفرنس ہوگا وہ اس میں لکھنے گی تو ہمارے پاس ایک جگہ پر یہاں پر کنسائنی کیا ہو رہا ہے ڈیپٹ ہو رہا ہے 15000 سے اور یہاں پر ڈیپٹ کریٹ ہو رہا ہے 1020 سے تو ہمارے پاس ڈیپٹ رکم بچی ہے تو ہم اس کو لکھ لیں گے یہاں ہلو ان دو اٹریز کام دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ڈیپٹ ہوا ہے اور ساتھ ہی ایکس وائز دین کمپنی کریٹ ہوئی ہے تو اس کے لابے یہاں پر ذکر نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے جی دونوں کا ڈیپٹ سائن کر لیتے ہیں وہ آجے کا تیرہ ہزار 980 ڈیپٹ سائن کر لیتے ہیں تو ہم نے کہا ہے ڈیپٹ سائن کر لیتے ہیں 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 تو ساکرین تاکیلی تاکیلی تاکیلی